محبت کا اظہار جو ہے نا میں اب جا کے سوچتا ہوں بہت ساری چیزیں اببہ کے بارے میں اپنے تو محبت کا اظہار جو ہے نا میرے اببہ کرنا جانتے تھے بھلے وہ کہلو کہ وہ جو ہے یعنی کہ you can call it کہ بچکانہ حرکتیں تھی یا OTT تھا whatever but he used to know how to show his love ڈاکٹر صاحب جب گاڑی کے اندر جاتے تھے کھانے کے بعد تو وہ ان کے ساتھ ساتھ مجھے لے کے جاتے تھے چاند دروازہ کھولو ان کے ساتھ میں دروازہ کھولتا تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بار بار منع کرتے تھے وہ کہتے تھے کیا کہتے ہیں اسے ڈاکٹر صاحب کو وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری ڈیوٹی ہے یہ میری ڈیوٹی ہے میرے اببہ کے ورڈز اور ایکسنٹ بھی یہ ہی ہوتا تھا یہ میری ڈیوٹی ہے اور وہ دروازہ کھولتے تھے یا خود کھولتے تھے اور پھر بیلٹ اٹھا کے جو ہے وہ ان کو ایسے ہاتھ میں دیتے تھے سیٹ بیلٹ پہنے والا آزمی ہیں جیسے یہاں سیٹ بیلٹ دیتے تھے اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی تھی تھنڈی ہو گرمی ہو بارش ہو وہ ویسے دروازے پہ باہر کھڑے رہتے تھے جب تک وہ چلے نہ جائیں اس کو کہتے ہیں محبت کا ازار کھانے کے اوپر کھانا لگ گیا دسترخان لگ گیا انتظار کر رہے ہیں جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے کھانا نہیں شروع ہوگا یقین کریں کسی کے مجال ہے کہ کسی کے ماتے پہ بل بھی آجائے اتنے تیس چالی چالی چالیس آدمی دسترخان پہ ہوتے تھے ایک دسترخان پہ ایک نشست پہ مجال ہے کوئی ایک سموسے یا پکوڑا یا پانی کا گلاس اٹھا لیں نو ہمارے اببہ کا بڑا عجیب نظام تھا ٹھیک ہے نا یعنی کہ put it this way کہ میں اس دور کا آخری آدمی ہوں yes he was the last of his kind اب نیم نظر آئے گا کوئی بھی اس طرح یہ میں guarantee دے رہا ہوں دعوے کے ساتھ یہاں live بیٹھ کے بولنا you cannot see anyone like him کہ انہوں نے conquer کی ہر چیز کو جس چیز کو انہوں نے شروع کیا اس کو ارتقہ تک پہچا دی وزائف شروع کی ہے تو پورے وزائف لے کر کوئی حصہ ایسا قرآن کا نہیں ہے کہ انہوں نے وزیفی کی ترتیب میں نہ پڑھ کے دیکھاؤ کہ اس کا افیکٹ کیا ہے اس کو ارتقہ کہتے ہیں نقش لکھے تو پورے قرآن کا نقش لکھ ڈالا جو کہ میرے پاس موجود ہے I'm the only one who has it جفر جامع کے بارے میں research کی تو لکھ ڈالی پورے جفر جامع ایسی compile کی کہ دنیا میں اس وقت جفر جامع اس خوبصورتی سے اس طرح کی لکھیوی چیز نہیں ہے جفر ایمر جسے صحیفہ فاطمہ کہتے ہیں the red book وہ جو ہے لکھی تو اس کو ایسی لکھ ڈالی کہ وہ کوئی اب سوچ نہیں سکتا کہ ایسی بھی لکھی جا سکتی ہے ہر چیز انہوں نے جو ہے ارتقہ پہ پہنچا دی کہ پیک آف الیک ونس پہ کہ یہ لو اب اس کے بعد کوئی کر سکتا ہے تو کل لے but nobody is there to do it even I cannot do it علمی کتابیں جیسے یہ منزل ہے بہت mundane سی کتاب لگتی ہے مگر اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں جو الفاظوں کے حیر پھیر کے اندر ہیں جو علم والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں مگر علم والا باقی نہیں رہا علم اب ناپید ہو گیا ہے خیر میں تو اببہ کی بات کر رہا تھا but I think is that if you ask me do you miss him I miss him every step of my life every second I miss him کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اببہ ہوتے تو کیا بولتے ڈیڈ ہوتے تو کیا کرتے بہت سارے لوگوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں اب یہ کہ مسائلوں کی نویتی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لوگ بھی ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں یقینوں کے پیمانے ویسے نہیں رہے یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ یہ چیز ہے چلو ٹھیک ہے گوڈ ڈراما کوئین اور